موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ایک بہتی سخت طاقت کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسیج تھا وہ آیا اور اس نے فیرسیز کی ان عداد کا پورے طریقے سے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی لاہی ہوئی شریعت کو دوبارہ نافذ کیا ایک ایسے دور میں جہاں لوگ سونے مال دولت کی عبادت کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اپنے کلمے اور عمل کی ذریعے ایک نیک زندگی کی طرف دعوت دی اسی طرح کی زندگی جینے سے وہ لوگ اپنی دمام برائیوں اور بیماری سے بہار آ سکتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت شروع سے ہی سچائی اور اخلاص کے ساتھ تھی یہ دعوت ہر انسان کی روح کو چھوٹی تھی اور اس میں اس طرح کے بدے ہوئے قانون نہیں تھے جو سماج نے گھڑا رکھے تھے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے ان کی دعوت کا اصول یہ تھا کہ خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی سفارشی نہیں ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان یہودیوں کے بالکل اُلٹ تھے جنہوں نے اپنی منمرزی سے تورات کی تفسیر کر رکھی تھی انہوں نے بتایا کہ وہ تورات کو منسوخ کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ تورات کی روح تک جائے انہوں نے یہودیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو ٹین کمانڈمنٹس جو دس احکام ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے ان کے سوچ سے بھی زیادہ مثال کے طور پر جو پاشوہ حکم ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی کا نہق قتل نہ کیا جائے اس میں ہر طرح کا قتل شامل ہے جسمانے قتل، دماغی قتل، روح کا قتل اور جو چھڑا حکم ہے وہ زینہ کو صرف اس حد تک محدود نہیں رکھتا کہ وہ ایک مرد اور عورت کے درمیان ناجائز تعلق ہے بلکہ اس میں تمام طرح کی حرمت شامل ہے جو زینہ کے قریب لے جاتی ہو ایک آگ بھی زینہ کرتی ہے جب وہ کسی ناجائز چیز کو شہوت کے ساتھ دیکھتی ہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر اصل لوگوں کی خواہشوں کے بلکل خلاف تھے انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ نفاق اور جھوٹی تعریف کو چھوڑ دیں اس دنیا میں مال جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہیں اس دنیا ہی کے لیے مال اور مطا نہیں جمع کرنا چاہیے جو دنیا ختم ہونے والی ہے بلکہ انہیں آخرت کی تیاری کرنے چاہیے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس دنیا کی فکر کرنا ایک گناہ ہے جو کہ عبادت گزاروں کے لیے ٹھیک نہیں جو کفار ہیں وہ دنیا کی چکر میں پرشان رہتے ہیں کیونکہ انہیں اس کے علاوہ کچھ پتا ہی نہیں ہے لیکن جو مومن ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کا رزق اللہ کے ساتھ ہے تو انہیں اللہ پہ توقع کرنا چاہیے اور اس دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو ایک رب کے عبادت کی دعوت دی جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ انہیں اس چیز کی بھی دعوت دی کہ وہ اپنے دل اور روح کو پاک کریں عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئے تعلیمات سے جو پہدری تھے وہ بہت پرشان ہو گئے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہر ایک کلمہ ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی اس سے ان کے برے عمل سامنے آ رہے تھے اور ان کی کرسی کے لیے بھی خطرہ تھا آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہمیں سیریز کو جارے رکھیں گے نزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ